اسلام علیکم دوستو انفارمیشنل حال میں خوش شامدی ناظرین آج وفاقی وزیر فواد چودری نے ایک بار پھر اپنا بےہودہ بیان جاری کر دیا ہے جس پر تحریک لبیت پاکستان کی تمام قیادت اور کارکنون شدید غصے کا اظہار کر رہے ہیں گزشتہ دن قید عظم محمد علی جناہ کے سسلے میں منقد ہونے والی تقریب کے دوران فواد چودری کا کہنا تھا کہ قید عظم محمد علی جناہ نے پاکستان اسلام کے نام پر نہیں بنایا تھا اس کے ساتھ ہی فواد چودری نے تحریک لبیت پاکستان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جس طرح کچھ لوگ قید عظم کے نام پر لوگوں کو پاگل بناتے ہیں کہ یہ ملک مذہب کے نام پر بنایا گیا تھا آئیے ناظرین فواد چودری کے اس بیان کو سنتے ہیں سب سے پہلے تو یہ کنفیوزن بلکل دور کر دیئے کہ قید عظم کوئی مذہبی ریاست چاہتے تھے قید عظم پاکستان کو ہرگز ایک مذہبی ملک کے طور کے اوپر نہیں دیکھتے اور یہ سارے لوگ جو آج قید عظم کے نام کے اوپر پاکستان یہ لوگوں کو بے وقوق بنا رہے ہیں کہ اسلامی ملک کا مطلب شاید مذہبی ملک تھا یہ قطعی طور پر ایسا نہیں